اسلام علیکم میں ہم اسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائکی تو اسکان یوٹیوب چینل تو آج ہم اپنے کچن پر بنانے والے ہیں بہت ہی مزے کا ڈیزارڈ تو اس ڈیزارڈ بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں یہاں پہ ہم نے لیے وپ کریم لیا اسے اچھے سے وپ کریم کو ہم نے پہلے اچھے سے ڈھنڈا کیا تھا اب بھی کافی زیادہ ڈھنڈی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے کیک ہے کیک بہت ہی زیادہ سوٹ اور سپنچی یہ ہم نے گاڑ پر بنائی ہے تیار کیا اس کے لیے ہمارے پاس دودھ ہے بادام کٹے ہوئے بادام اور کٹے ہوئے پستہ اور ساتھ ہی ہم جس میں تیار کریں گے یہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت سا ایک بول ہے اس میں ہم ڈیزارڈ کو تیار کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بول میں کیک کی تیاں کو بھی ٹھا لیں گے اب سائیڈوں پر ہم اس کے دو پیس کریں گے یعنی دو سلائس کریں گے اور یہاں پہ رکھیں گے اب براش کے حمد سے ہم اس میں دودھ لگائیں گے دودھ سے اچھے سے کور کریں گے دیکھیں ہم نے دودھ سے اچھے سے کور کر لی اب ہم اس کے اوپر ویپ کریم لگائیں گے جو ہم نے اچھے سے بھی ٹھا کی تھی ہم نے کور کیا اب ہم اس کے اوپر دوسرے سہا بٹھائیں گے کیٹ کے ہم سائیڈوں پہ بھی لگا دیں گے اچھے سا سارا ہم نے کبر کرنا اسے اب چھوٹے چھوٹے سے پیسٹس کے کریں گے اور جو ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں لگ جائے کہ جگہ خالی ہے اس پہ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے ساری اچھے سے کبر کر لیے اب پھر سے اس کے اوپر دودھ کے تھوڑا سپریس کریں گے اس کے اوپر پھر سے کریم لگائیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں ہمارے کتنا زبردست سا دیالو ہے اس کے اوپر ہم کیا کریں گے بادام کی آنش کریں گے اس کی خوبصورتی کے لیے اور ساتھ ہی ہم پستے کی کریں گے دیکھیں صرف دس میں only the 10 منٹ پہ تیار ہونے والا ڈیزارٹ ہے اگر آپ کے مہمارے اچانک آگے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ جدی سے دس منٹ میں تیار کریں اس میں نہ تو کس چیز کو ہم نے کوک کرنا ہے بلکل نہیں تو دس منٹ پہ آپ بنائیں جلدی سے بنائیں پریچھ میں رکھیں تھنڈا کریں اور مہمانوں کے آگے سترک کریں آئی ہواپ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت ہی زیادہ پسند دائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند دائیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر اور ساتھ ہی وڈیوٹیو چینل لائک پہ سکرائب کریں تاکٹیس سے آنوالی ہاں نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے اب تک موانش نیچ ویڈیو کے لئے اللہ آپس